چین نے پہلے کورونا پر ہزار جھوٹ بولے پھر چین نے کورونا کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا چین نے دریاں دلی کا دکھاوا بھی کیا اور کئی دیشوں سے ویکسین کا سودھا کیا لیکن چین کی ویکسین کو لے کے پہلے دن سے ہی سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے جلدبازی میں تیار کی گئی ویکسین کے اثر اس کے ہونے والے سائیڈ ایفیکس کو لے کر چین تک کے لوگوں نے سوال اٹھائے اب خبر وائرل ہو رہی ہے کہ چین کی ویکسین کورونا سے سرکشہ نہیں دیتا بلکہ کورونا پھیلاتا ہے یہ رپورٹ دیکھیں ہندوستان کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چینیز مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتے چین نے کورونا کی ویکسین بنائے اور پوری دنیا میں اپنی قابلیت کا ڈھنورہ پیٹا لیکن کچھ دن بعد ہی چین کی ویکسین فسدری ثابت ہونے لگی چنپنگ کو شاید پتا چل گیا تھا کسی نو فارما نام کی ویکسین کسی کوڑے سے کم نہیں اسی لئے چین نے اسے دوسرے دیشوں کے متھیں مرد دی سوشل میڈیا پھر وائرل خبر کے مطابق یہ چین کی بڑی ساجشت چین نے جسے ویکسین بتایا وہ اصل میں کورونا فیلانے کے دوات دعویٰ کیا جا رہا کہ چین نے کورونا کو اور زیادہ فیلانے کے لیے وارس والے انجیکشن تیار کی اور اسے کئی دیشوں کو بھیج دیا پاکستان کو بھی چین نے ہی ویکسین دی پاکستان کے حالہ تیسی ہو گئی کہ لوگوں کو علاج تک نہیں مل رہا چین کی سینو فارما ویکسین کو کورونا سپریڈر انجیکشن کیوں کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر چین کی نئی ساجشت کا ذکر کیوں آئے ہم نے اس کے پرطال شروع کی تو پتا چلا کہ اس کے سب سے بڑی وجہ ہے سیشلز ایک خوبصورت بیچوں والا دیش ہے لیکن کورونا کال میں اس دیش کی چرچہ اس لیے ہوئی کیونکہ یہاں کورونا کا ویکسینیشن سب سے تیز ہو سیش دنیا میں کورونا ویکسینیشن کو لے کر ٹاپ پر یہاں 62 فیز دی لوگوں کو کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ظاہر یہ دیش کورونا سے سب سے زیادہ سرکشت ہونا چاہیے تھا سیشلز کے بعد اسرائیل کا نمبر اور اسرائیل میں تو لوگوں نے ماس تک لگانا چھوڑ دیا لیکن سیشلز کے حالت بلکل الگ اتنی زیادہ ویکسینیشن کے باوجود سیشلز کورونا کی نئی ویو سے جوج رہا ہے پوروی افریقہ کے سیشلز میں بڑے پیمانے پر چین کی سینو فارم ویکسین استعمال کی گئی تھا اس کے باوجود پچھلے کچھ دنوں سے وہاں کورونا سنکرمڑ کے ماملے پڑ رہے ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ چین کا ٹھیک کا بلکل بے اثر ہے بے اثر کی بات چھوڑیے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ جہاں کورونا کنٹرول ہو گیا تھا وہاں وائرس سنکرمڑ تیزی سے کیوں فیل رہا ہے کیا واقعی ویکسین کے وجہ سے کورونا کا سنکرمڑ ہوا ہے سوشل میڈیا پر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سیشلز کورونا کی ویکسینیشن میں سب سے تیز نکلا لیکن ویکسین کو چننے میں سب سے بڑی گلتی کر دی اور چین کے چال میں فض گیا رپورٹ کے مطابق سیشلز میں سنکرمڑ کے رفتار میں تیزی درش کی جا رہی مائی مہینے میں انفیکشن کے ماملوں کے در دھوگنی ہو گئی سیشلز میں ٹی کے لگوانے والے لوگوں میں سے ستاون فیزدی کو چین کی سینوفارم ویکسین لگائی گئی تھا حالانکہ رہت کی بات اتنی کہ آٹھ مائی تک ٹی کا لگوا چکے کورونا کی سمپرک میں آنے والے کسی بھی شخص کی موت نہیں ہوئی ہے دیش میں ہماری کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے بشلے ہفتے سے سکول سپورٹس ایونٹس پر روک لگا دی گئی وہیں ڈبلو ایچو نے کہا کہ ٹی کے گنا کامی کو اس طرح سے تو نہیں کیا جا سکتا ڈبلو ایچو اس ماملے کو وستار سے دیکھ رہا ہے ڈبلو ایچو سیشلز سے بات کر رہا ہے اور وائرس کے سٹرین اور ماملوں کی کمبیرتہ کو لے کر جانکاری جھٹا رہا ہے برازیل نے بھی چین سے بڑے پیمانے پر ویکسین کھڑی دی لیکن ریسرچ سے پتا چلا کہ ویکسین بیکار ثابت ہو رہی چینی ویکسین برازیل میں فیلے کورونا سٹرین پی ون پر صرف پچاس ویسی لوگوں میں ہی اثر دار ثابت ہوئی برازیل میں کورونا سے مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ کر چار لاکھ پچھویس ہزار پانچو چالیس ہو گیا ایک دن میں مہماری سے دو ہزار تین سو گیارہ اور لوگوں کی موت ہو گئی پچھلے چوبیس گھنٹے میں برازیل میں کورونا کے پہتر ہزار سات سو پندرہ نئی ماملے سامنے آئے امیرکہ کے بعد برازیل میں کورونا سے سب سے زیادہ موتیں ہوئیں برازیل کورونا وائرس کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ماملے اور موتیں کئی گناہ بڑھ گئیں برازیل کے راشترپتی بولسان آروں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ چین نے کورونا ویکسین کو لیب میں بنا ہے اور یہ چین کے بیولیجکل وار کا ہتھیار برازیل کے راشترپتی نے عروب لگایا ہے کہ چین آردھے فائدے کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہے برازیل نے کورونا سے بچنے کے لیے چین کی ویکسین پر بھروسہ کیا تھا لیکن برازیل کے حال سے لیکن برازیل کے حال سے اب راشترپتی کو احساس ہو چکا ہے کہ چین نے اسے دھوکا دیا جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑھ سیشلت اور برازیل کی وجہ سے ہی سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے چین کی ویکسین کورونا سے بچاتی نہیں بلکہ اسے اور فیلاتی بیو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر